اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی لوگ خیروفیت سے ہوں گے تو آپ لوگوں کی فرمایش پہ میں آج نیویگیشن بار کا ٹاپک لے کر آ گیا ہوں جس طرح آپ لوگوں نے کہا کافی دوستوں نے ریکویس کی کہ نیویگیشن بار بنانا سکھائیں تو آج ہم نیویگیشن بار کریں گے ویسے تو نیویگیشن بار اگر آپ لوگ کہیں کہ ٹاپ پروفیشنل لیول پہ جس طرح لوگ بناتے ہیں اس طرح اگر آپ لوگ بنائیں تو اس کے لیے کافی ایسی پروپیٹیز درکار ہوتی ہیں جو ابھی تک آپ لوگوں نے شاید نہیں پڑھی ہوں گی جیسے فلیکس باکس ہو گیا یا اس کے علاوہ اور بھی ہوتی ہیں ڈسپلی کی پروپیٹیز ہوتی ہیں لیکن ہم اس کے علاوہ بھی نیویگیشن بار بنا سکتے ہیں بلکل اچھے دریگے سے بنا سکتے ہیں تو ہم آج نیویگیشن بار بنائیں گے انہی چیزوں کو یوز کرتے ہوئے جو جو چیزیں ہم لوگوں نے آج تک سیکھی ہیں تو نیویگیشن بار بنانے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور چیزیں بھی سیکھیں گے جس میں سب سے پہلے آتا ہے ہور کیا ہوتا ہے ہور سیلیکٹر یا پروپیٹی کس طرح یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ میڈیا کیا ہوتا ہے اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے کیوں یوز ہوتا ہے کہاں پر یوز ہوتا ہے تو اب سب سے پہلے ہم ایک نیویگیشن بار دیکھ لیتے ہیں کہ نیویگیشن بار دکھتی کیا ہے جن لوگوں کو اگر نہیں پتا جو بلکل ہی نئے ہیں تو ان لوگوں کو میں ایک ویب سائٹ کے اوپر لے کر آتا ہوں اب یہ گورنر سندھ کی ویب سائٹ ہے اس سے تو آپ سب لوگ فیملیر ہیں اچھے طریقے سے اب یہاں پر سب سے اوپر ہیڈر میں اس کے ایک بلو کلر کی بار نظر آ رہی ہوگی جس کے اندر ہوم اپلائے جوپس ریزلٹ اس کی لنکس لگی ہوئی ہیں اور سائیڈ پہ کچھ ٹیکسٹ بھی لکھا ہوا ہے اب یہ جو ہوم اپلائے جوپس ریزلٹ کورسز یہ جو لنکس لگی ہوئی ہیں ان لنکس پہ آپ لوگ کلک کر کے دوسرے پیجز پر جا سکتے ہیں جیسے میں اپلائے پر کلک کرتا ہوں تو اپلائے میں آ جاتا ہوں جوپس پہ کلک کرتا ہوں تو دوسرے پیجز پہ آ جاتا ہوں اس طرح کورسز کے اندر کافی ساری لنکس لگی ہوئی ہیں تو یہاں پر جس کو بھی آپ لوگ سلیک کریں گے اس کے اوپر آپ چلے جائیں گے تو اسی طرح سے ہوم پر کلک کروں گا تو واپس ہوم پیجز پر آ جاؤں گا اب بلکل اسی طرح سے جیسے ہم نیویگیشن کی اگر ہم اردو میننگ دیکھیں تو بلکل اسی طرح کا کونسپ بنتا ہے کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نیویگیشن کی اردو میننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بیسی کہ ہی نیویگیشن بار جو ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ لنکس لگی ہوئی ہوتی ہیں جس کے طرح ہم ایک جگہ سے دوسرے پیجز پہ جاتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں نیویگیشن بار اب جن لوگوں کو نہیں بتاتا ہوں امید کرتا ہوں ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں ویس کورڈ کے اندر تو یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو ویسے تو آپ لوگ نارملی جس طرح اسی ایمیل کے اندر کام کرتے ہیں ویسے نیویگیشن بار بنا سکتے ہیں مختلف قسم کے ٹیک سے استعمال کرتے ہوئے بیک گراؤنڈ استعمال کرتے ہوئے سی ایس ایس کی پروپرٹیز یوز کرتے ہوئے لیکن ہم یہاں پر ڈیو کا ٹیک یوز کریں گے اب ڈیو کیا ہوتا ہے جن لوگوں کو نہیں بتاؤ ان لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ڈیو کا مطلب ہوتا ہے ڈیویشن یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ سیکشن ٹیک اب یہ جو ٹیک ہوتا ہے یہ بلکل باقی کے ٹیکس کے طرح یہ جس طرح آپ لوگوں نے ہیڈنگ ٹیک پڑا ہوا ہے جو ہم ٹیکسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں ہیڈنگ یا پیرا گراف ٹیک اس کے علاوہ باقی کے ٹیکس ہوتے ہیں انکر ٹیک ہوتے ہیں یا جو بھی ٹیکس ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک ٹیک ہی ہے اب اس کو یوز کی سینس میں کیا جاتا ہے اگر ہم لوگ کہیں کہ اس کو اس ایک کنٹینر یوز کرتے ہیں تو ہم لوگ غلط نہیں ہوں گے اب کنٹینر کا کیا کونسپٹ ہے یا پھر ایک بڑا سا باکس ہو یا ڈرار ہو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کھانے بنا دیں آپ اس طرح سے ارینج کریں جس طرح سے آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہو تو اسی طرح سے یہ ڈیو ٹیک جو ہے ایک کنٹینر کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کے آپ لوگ elements یا ٹیکس یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ heading کے ٹیک ہوں paragraph کے ٹیک ہوں list کے ہوں anchor ٹیکس ہوں چاہے وہ کوئی بھی ٹیکس وہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں لیکن ڈیو کے اندر ڈیو بھی یوز کیے جاتے ہیں ڈیو کے اندر بہت سارے ڈیوز کیے جاتے ہیں اور ان ڈیو کے اندر بھی اس سٹائل میں ہم لوگ چاہے ہیں اس سٹائل میں ہم لوگ arrange کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے ڈیو پہ ہم کافی سارے سٹائلز بھی apply کر سکتے ہیں بلکہ جان لیں کہ جتنے سٹائلز ڈیو پر apply کیے جاتے ہیں اتنے شاید ہی کسی ٹیک کے اوپر apply کیے جاتے ہوں تو اس لیے یہ ڈیو جو ہے وہ بہت ہی important ٹیک ہے اور بہت ہی زیادہ use ہوتا ہے ویب پیج بنانے کے لیے ویب سائٹ بنانے کے لیے تو اب اس کو لگانے کا کیا طریقہ ہے اسی طرح لگاتے ہیں جیسے ہم باقی کے ٹیکز لگاتے ہیں یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے ان کو میں تھوڑا زوم بھی کر لیتا ہوں اپنے وی ایس کورڈ کے اپنے وی ایس کورڈ کو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں کلیر نظر آئے دیکھیں ڈیو کا ٹیک اوپن ہوا ڈیو کا ٹیک کلوز ہوا اب اس کے اندر آپ لوگ جو بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو نیویگیشن بار دکھائی یہ والی اب سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو نیویگیشن بار بنانے کے لیے اس کا اسٹرکچر اپنے مائنڈ میں لانا ہوگا یا پھر چاہیں تو پیپر پر بنا لیں یا کیسے بھی آپ لوگ امیجن کر لیں تو اس کو اگر ہم تھوڑا دیان سے دیکھیں تو دیکھیں یہ جو بلو بیگراؤنڈ ہے جس کے اوپر یہ ہوم اپلائی جوبز ریزلٹ وغیرہ لکھا ہوا ہے یہ بلو بیگراؤنڈ کو اگر ہمیں کنٹینر کے طور پر بنائیں پھر اس کے اندر ہم یہ چیزیں لکھیں بہت ہی آسان ہو جائے گا اس کو ارینج کرنا اس کو یہاں پر لگانا تو اسے سب سے پہلے اگر میں ڈیو کا ٹیگ لگاؤں اور اس کے اندر میں باقی کے انکر ٹیگز لگاؤں اب انکر ٹیگ آپ لوگوں کو پتا ہے کیا ہوتے ہیں آپ لوگوں نے پڑا ہوا ہے جس کے اندر ہم لنک لگا دے ہیں اور اس کے اندر میں کچھ بھی لکھ لوں جو بھی آپ کو نیویگیشن پر لگانا ہو میں یہاں پر کچھ تین چار جو ہے وہ بٹنس بنا لیتا ہوں لنکس بنا لیتا ہوں ایک میں نے ہوم کا بنا لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر اباؤڈ کا بنا لیتا ہوں اس کے بعد میں بنا لیتا ہوں ایک می پورٹ فولیو کا بنا لیتا ہوں یہاں پر اس کے بعد چوتھا یہاں پر بنا لیتے ہیں کورسز کا اس کے بعد ایک پانچوہ بنا لیتے ہیں یہاں پر می مینٹورز کا بنا لیتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ کوئی بھی بنا سکتے ہیں میں فیلال ایکزمپل کے طور پر یہاں پر کچھ بنا لیتا ہوں اب اس کو ہم یہاں پر ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے بھی جائیں گے یہاں پر میں اوپن مٹ لائیو سرور کر لیتا ہوں اور ویب پیش پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح نظر آتا ہے پر فولیو کورسز اور می مینٹرز یہ چار پانچ جو ہیں یہ ٹیگ ہمارے اوپر لنکس جو ہیں وہ لگ چکی ہیں تو اس کے لیے ساتھ ساتھ ہم سی ایس ایس کی پروپرٹیز بھی لگاتے ہوئے چلتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک الگ سے فائل بنا ہی ہوئے سی ایس ایس کی یہاں پر ہم ایکسٹرنل سی ایس ایس میں ہی کام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ تو یہاں پر جو میں نے ڈیو بنایا ہے اگر اس کے لیے میں ایک آئی ڈی بنا دوں اور اس کے اندر میں آئی ڈی لگا دوں ہم ڈیو ون آئی ڈی بنا لیتے ہیں اس کے لیے اور یہاں پر میں اس کا سیلیکٹر بنا لیتا ہوں ہیش ٹیک کے ساتھ ہم آئی ڈی کا سیلیکٹر لگاتے ہیں اور یہاں پر میں لگا لیتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کلر اور کلر دے دیتے ہیں یہاں پر بلیک اور سیف کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر اس کو لنک کرنا فائل کو اس کے اندر مت بھولیے گا لنک کیسے کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے لنک کا ٹیک لگاتے ہیں ہر ای 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 فیکوز ڈبل کوٹیشن کے اندر ہم اس فائل کا نام لکھتے ہیں لیکن یہ دھیان رہنا چاہیے کہ یہ فائل اور یہ فائل دونوں ایک ہی فولڈر میں پڑی ہوئی ہیں ساتھ ہی پڑی ہوئی ہیں جیسے میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ لیکچر سکسٹین کا فولڈر بنا ہوا ہے اس کے اندر میری یہ لیکچر سکسٹین اے ڈوٹ ایشٹی ایمل کی فائل ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر لیکچر سکسٹین اے ڈوٹ سی ایس ایس کی فائل پڑی ہوئی ہے اگر ایک ہی فولڈر میں پڑے ہو تو آپ لوگ کس طرح لنک کرتے ہو آپ لوگ کیا کرتے ہو صرف اس فائل کا یہاں پر نام لکھتے ہو ڈیریکٹ تو یہ جو ہے وہ لنک ہو جاتی ہے دیکھیں یہاں پر سجیشن بھی دے دیتا ہے اس طرح سے تو اس کو ہم نے لنک بھی کر دیا ہے آئی ڈی بھی یہاں پر لگا دیئے اور یہاں پر ہم نے سلیکٹر بھی بنا دیا ہے پراپرٹیز بھی اپلائے کر دیا ہے تو اب ہم ان دونوں فائلز کو سیو کر کے اور ویب پیچ کے اوپر آئیں گے تو دیکھیں اب ہم اس کو اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کچھ پراپرٹیز لگائیں گے اب اگر آپ اس کو تھوڑا زوم کر کے چیک کریں تو آپ لوگوں کو سائیڈوں سے یہ جو بیک گراؤنڈ کلر نظر آ رہا ہے بلیک اس کے اوپر لیفٹ اور رائٹ آپ لوگوں کو کچھ سپیس بچا ہوا نظر آ رہا ہے اب یہ آ رہا ہے مارجن کی وجہ سے اب مارجن تو ہم نے کوئی دی نہیں ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کچھ ڈی فالٹ جو ہے وہ آٹومیٹک بائی ڈی فالٹ پراپرٹیز آ جاتی ہیں کچھ ایلیمنٹ کے اوپر تو نارملی ان پریکٹس کیا ہوتا ہے جب بھی ویب ڈیولپرز کام کرتے ہیں سی ایس ایس یوز کرتے ہیں تو اس سی ایس ایس کے اندر ایسٹرسک کا سلیکٹر یوز کرتے ہوئے جو یونیورسل سلیکٹر ہوتا ہے اس میں کچھ پراپرٹیز کو ختم کر دیتے ہیں جو بائی ڈی فالٹ آتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو آتی ہے مارجن کی پراپرٹی اب یہ ختم کیسے کرتے ہیں اس کو زیرو کر دیں گے اس کے بعد آتی ہے پیٹنگ کی پراپرٹی اس طرح کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ یہاں پر زیرو کر دیں گے ایسٹرسک میں اب اس سے کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ یونیورسل سلیکٹر ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی اس کے اندر پراپرٹی لگائیں گے وہ سب ایلیمنٹس کے اوپر اپلائے ہو جائیں گی خود با خود یونیورسل سلیکٹر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسٹی ایمیل کے اندر جو بھی سلیکٹر جو بھی ایلیمنٹس یوز کریں گے اس کے اوپر یہ خود با خود اپلائے ہو جائے گی اب یہ ہم زیرو اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ ہم آگے چلتے جہاں بھی ہمیں ریکوائرمنٹ ہو مارجن کی ہم پیٹنگ کی ہم خود یہاں پر مینیولی لگائیں آٹومیٹک نہ آئے یہاں پر جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہو اس حساب سے ہم لگائیں تو اب آپ دیکھیں یہاں سے اسپیس جو ہے سائیڈوں سے ختم ہو چکا ہے اب ہمیں جہاں پر ریکوائرمنٹ ہوگی پیٹنگ کی یا مارجن کی ہم خود با خود لگائیں گے اپنے حساب سے اب دیکھیں آپ لوگوں کو نیویگیشن بار نظر آ رہی ہوگی اس کے اوپر ہمارے یہ انکر ٹیکس بھی آ گئے ہیں لگ چکے ہیں اب یہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں ان کا فونٹ سائز وغیرہ ان کی سٹائلنگ وغیرہ ہمیں ابھی کرنی ہے یہ اللیڈی ایک دیو بنا ہوا جس کے اندر ڈائریکٹ انکر ٹیک لگے ہوئے ہیں یہ ڈائریکٹ انکر ٹیک کے بجائے میں یہاں پر کیا کروں گا ایک اور ڈیو لگا لوں گا اس کا کلوزنگ ٹیک میں یہاں سے اٹھا کر یہاں پر انڈ میں لگا دوں گا اس جگہ پر اور یہاں پر سینٹیکس کی پوزیشن جو ہے میں تھوڑا سیٹ کر دوں گا اس طرح سے اس سے کیا ہوتا ہے جو رائٹنگ پروٹوکول ہے ہمارا وہ سیکوئنس میں چلتا جاتا ہے دیکھیں ایک باہر والا ڈیو ہے اس کے تھوڑا اندر پر یہ ہم نے ڈیو لکھا ہے اس ڈیو کے اندر ہم نے یہ انکر ٹیک لکھے ہوئے ہیں تو سیکوئنس میں دیکھیں پوزیشن کس طرح بنی ہوئے یہ آٹومیٹک بھی ہوتا ہے اگر میں اس کو انڈو کر دوں واپس اس پوزیشن میں لے آؤں تو آپ لوگ اگر یہاں پر رائٹ کلک کریں تو یہاں پر فارمیٹ ڈاکومنٹ پر کلک کریں گے تو دیکھیں خود بخود ان کی جو ہے سینٹیکس کی پوزیشن جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی اب ہم نے انکرز کے لیے الگ سے ایک ڈیو بنا دیا ہے اب میں یہاں پر کیا کرتا ہوں اب یہ ہم نے جو سب سے پہلے بنایا تھا آئی ڈی بنائی تھی اس کو اگر میں ڈیو ون کے وجہ اگر میں نیو ون کر دوں کیونکہ ہم یہ نیویگیشن بار پر کام کر رہے ہیں تو اس کو میں آئی ڈی بھی اس حساب سے دے دیتا ہوں نیو ون کر دیتے ہیں اس کو اور جو ابھی ہم نے سیکنڈ بنایا ہے اس کو میں ہاں پر آئی ڈی دے دیتا ہوں نیو ڈو ٹی ایس کے اندر میں یہ آئی ڈی بنا دوں گا یہاں پر ہیش ٹیگ نیو ڈو اور یہاں پر میں کچھ پاپرٹیز لگا دوں گا اب سب سے پہلے تو میں پیڈنگ دے دوں گا اس کو اب پیڈنگ ہم نے پڑی ہوئی ہے ابھی ریسینٹلی ویڈیو میں دیکھا تھا پیڈنگ کیا ہوتی ہے تو اس کو میں فلال کر دیتا ہوں ٹوئنٹی پکزل اور سیف کر کے چیک کرتے ہیں تو دیکھیں اب اس کی جو ہائٹ ہے بگراؤنڈ کی ہمارے بار کی جو ہائٹ ہے وہ خود بخود ایڈجس ہو گئی کیوں ایڈجس ہو گئی یہ جو ہم نے انکر ٹیک لگائے ہو تھا اس کے اراؤنڈ جو ہم نے ڈیو دیا ہے ابھی اس کو پیڈنگ آ گئی تو اس وجہ سے اس کی جو ہائٹ ہے نیو بار کی وہ ایڈجس ہو گئی خود سے اور یہ تقریباً ہماری ریکوائیڈ سائز پہ آ چکی ہے تقریباً نیو بار اسی سائز کی ہوتی ہیں تو اب ہماری جو ریکوائیڈ سائز نیو بار کی وہ بھی آ چکی ہے اب یہ جو انکر ٹیکس ہیں ان پر کچھ سائز کی پرپرٹیز اپلائی کر لیتے ہیں ہم یہاں پر تو ایلیمنٹ سیلیکٹ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کس طرح لگاتے ہیں ٹیک کا اوپر نام لکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم بریکیڈز کے اندر پرپرٹیز لگاتے ہیں لیکن یہاں پر ہم ایک اور طریقہ سیکھیں گے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ فور سپوز اگر میں یہاں پر لکھ دوں ہیش ٹیک نیو دو اس کے بعد لگا لوں اس آئی ڈی کے اندر کون سے انکر ٹیک سے ہوم آباؤڈ مائی پورٹفولیو کورسز مائی منٹور تک یہاں تک ہی ہیں اس کے نیچے اس کے باہر جو بھی انکر ٹیک آپ لوگ لگائیں گے اس کے اوپر یہ پرپرٹیز اپلائی نہیں ہوں گی یہ بھی ہمیں یہاں پر لگا کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ ہم یہ جو باقی کے طریقے ہیں سیلیکٹر لگانے کے وہ بھی ہم سیکھتے چلے جائیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے کچھ اس طرح سے باقی کے انکر ٹیکس لگا لیے ہیں اس ڈیو کے باہر اب میں یہاں پر آ کر اس کے اوپر یہاں پر کچھ پرپرٹیز لگا دیتا ہوں سب سے پہلے تو میں ان کا کلر جو ہے وہ کر لیتا ہوں وائٹ اچیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ان پر تو اپلائے ہو چکا ہے لیکن جو نیچے ہم نے انکر ٹیک دیے ہیں ان پر یہ پرپرٹی نہیں لگی تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ والا طریقہ یوز کرتے ہیں طریقہ وہی یہ بس کیا کریں گے اس سے پہلے ہم اس کے پیرنٹ ایلیمنٹ کی آئی ڈی دے دیں گے تاکہ صرف انہی انکر ٹیکس پر یہ چیزیں اپلائے ہو یہ پرپرٹیز اپلائے ہو باقی کیونکہ ہمیں باقی اگر ہمیں باہر ویب پیج کے اوپر کوئی انکر ٹیک یوز کرنا ہو تو اس پر یہ اپلائے کیوں ہو ہمیں تو صرف نیو بار کے اوپر یہ پرپرٹیز اپلائے کرنی ہے تو اس طرح سے آپ لوگ پرٹیکیولر ایلیمنٹ کے اوپر لگانے کے لیے یہ طریقہ یوز کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ایک آئی ڈی کے اندر اگر دوسری آئی ڈی ہو اس کے اندر پھر ایک اور آئی ڈی ہو تو اس طرح سے یہاں پر آپ لوگ اب ٹیکس ٹرانس فارم کیا کرتا ہے ہم نے ابھی بھی پڑھا تھا پچھلی ویڈیو میں اپر کیس کرلوں گا اس کا تو اس سے کیا ہوگا جو ٹیکس ہوگا جو فونٹس ہوں گے وہ اپر کیس میں ہو جائیں گے سارے کے سارے اس کے بعد یہاں پر ایک اور پاپرٹی ہاتی ہے ٹیکس ٹیکوریشن کی یہ بھی ہم نے ریسنٹلی پڑھی ہے اب ٹیکس ٹیکوریشن جو ہے وہ نورملی تو ٹیکسٹ کو انڈر لائن اوور لائن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے ختم کیسے کرتے ہیں یہاں پر اگر میں نن کر دوں تو آپ لوگوں نے دیکھا تھا انکر ٹیکس کے نیچے لائن تھی اب وہ لائن بھی ختم ہو چکی ہے یہاں سے اب میں چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان تھوڑی سی سپیسنگ آ جائے تو سپیسنگ کے لیے میں اگر اس کے اندر پیڈنگ لگا دوں تو ٹیکسٹ کے درمیان انکر ٹیکس کے درمیان بھی سپیسنگ آ جائے گی اتنی ہی ٹوئنٹی پگزل لگا لیتا ہوں جتنی ہم نے اوپر یوز کی تھی یہاں پر اتنی میں یہاں پر بھی یوز کر لیتا ہوں تو دیکھیں اب ان کے درمیان بھی سپیسنگ آ چکی ہے اس کے بعد میں چاہتا ہوں تھوڑا ان کا اسٹائل چینج ہو جائے تو اس کے لیے میں یہاں پر فانٹ فیملی کا جو پرپرٹی ہے وہ یوز کروں گا اور اس کے اندر میں ایریل والی پرپرٹی لگا دیتا ہوں اور چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ کچھ بہتر لگ رہا ہے میں نے جو یہاں پر یہ جو ڈیو بنایا تھا نیو ڈو کی آئی ڈی بنائی تھی اس کے اندر اگر میں آ کر یہاں پر کر دوں ٹیکسٹ آلائن رائٹ اب یہ کون سی آئی ڈی ہے اگر آپ لوگ یہاں پر آ کر دیکھیں تو یہ اس ڈیو کی آئی ڈی ہے اس ڈیو کے اندر کیا ہوگا یہ جو ٹیکس ہوں گے جو بھی ایلیمنٹس ہوں گے وہ سارے اس حساب سے الائن ہو جائیں گے جو ہم پرپرٹی یہاں پر لگائیں گے تو ابھی میں نے رائٹ لگا یہ سیف کر کے چیک کرتے ہیں دیکھیں یہ سارے جو ہے وہ رائٹ پر آ چکے ہیں اس طرح سے اب یہ نیویگیشن بار الموس ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کہہ کر سکتے ہیں اب جیسے یہاں پر آپ لوگوں نے ایچ آری ایف کے اندر ہمیں لنکس لگانی ہوتی ہیں تو ابھی ہمارے پاس کوئی اور ڈیٹا نہیں ہے لنکس نہیں ہے تو اس لیے ہم یہاں پر لنکس نہیں لگائیں گے جب ہم آگے کام کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں تو ہم لنکس بھی لگائیں گے اور پوری ویب سائٹ بنائیں گے آہستہ آہستہ فیلال ہم باقی کی سیٹنگز دیکھ لیتے ہیں نیو بار کی اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میرے ویب پیج کے اوپر کچھ اور کنٹینٹ ہو تھوڑا سا کنٹینٹ ہو تاکہ میں کیونکہ ہماری جو باقی کی سیٹنگز وہ اس سے ریلیٹیڈ ہیں تو میں ہاں پر سکرول کر کے اپنے ویب پیج کے نیچے آ رہا ہوں تو اب یہ کنٹینٹ آپ لوگوں کو پتا ہے کس طرح لگاتے ہیں ویب سائٹ میں شروع کے ویڈیو سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں یہ چیزیں آپ آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے ہیں اگر نہیں بھی پتا ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ سمجھتے ہو جائیں گے اب اس طرح ہمیں صرف ابھی نیویگیشن بار پر فوکس کرنا ہے کنٹینٹ کو آپ چھوڑ دیں اب جیسے ہی سکرول میں نیچے کر رہا ہوں اب اگر آپ نیویگیشن بار دیکھیں تو جیسے ہی میں نیچے آ رہا ہوں ویب پیج کے ساتھ وہ نیویگیشن بار بھی اوپر ہو گئی ہے گائب ہو گئی ہے بھی اب آپ لوگوں نے کئی ایسی ویب سائٹ دیکھی ہوں گی کہ آپ لوگ جب نیچے سکرول کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے جس طرح بھی نیویگیشن بار ہے اسی طرح اوپر اٹیج ہوتی ہے فکس ہوتی ہے وہ ویب پیج کے ساتھ موگ نہیں کرتی وہ ایک جگہ پہ فکس ہی رہتی ہے ابھی ہم یہ چیز دیکھنے والے ہیں کہ اس کو ہم فکس اس طرح کر سکتے ہیں تو وی ایس کورڈ کے اوپر آ جاتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اسی ایسیس کی پراپٹی ہوتی ہے پوزیشن اب یہ پراپٹی ہر ایلیمنٹ کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر اس سے ہم کرتے کے آئے ہیں اپنے وی پیج کے اوپر ایلیمنٹ کی پوزیشن کو منیج کر رہے ہوتے ہیں ایڈجز کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر ایک ہم لگا کے دیکھ لیتے ہیں پراپٹی اب جیسے نیویگیشن بار کا جو مین آئیڈی ہے وہ یہ ہے جو مین ڈیوے ہمارا اس کے اندر اگر میں آ کر یہاں پر پوزیشن کی پراپٹی لگا دوں اب جیسے ہی آپ لوگ لگائیں گے اگر وی ایس کوڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس اس طرح سے سجیشن آ جائیں گی اب دیکھیں پوزیشن کی ویلیوز ایب سولیوٹ بھی ہوتی ہیں فیکسڈ ریلیٹیو اسٹیٹک اسٹکی یہ ساری کافی ساری جو ہے وہ ویلیوز ہوتی ہیں پوزیشن کی اب یہاں پر جو ہم یوز کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں فیکسڈ کی اب پوزیشن کا آپ نے ویلیو دینا ہے فیکسڈ اور سیمی کولن دے دینا ہے اب یہ ہماری پوزیشن کی جو پراپٹی ہے وہ یہاں پر لگ چکی ہے اس ایلیمنٹ کے اندر اس کی باگی کی ویلیوز بھی ہم آج سے ایسے سیکھتے جائیں گے لیکن فیلال ہمیں فوکس رکھنا ہے فیکسڈ پہ اب اس کو سیف کر کے ہم ویپیچ کے اوپر آتے ہیں اب دیکھیں ہوا کیا اب یہاں پر دیکھیں سکرول کر رہا ہوں تو دیکھیں ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ نیویگیشن باہر اوپر ایک جگہ پر فکس ہو گئی ہے اب وہ غائب نہیں ہو رہی ہے دوسری چیز کیا ہو گئی دوسری چیز یہ ہو گئی کہ اس کی ویٹھ جو ہے جتنی یہ جگہ پہلے گہ رہا تھا اب اس کی ویٹھ کم ہو گئی ہے اب ظاہر سے بات ہے ویٹھ ہی اس کی کم ہو گئی تو کنٹینٹ اب رائٹ پر جو بھی کنٹینٹ تھا وہ سارا اس کی ویٹھ تک ہی رہ گا تو اس لیے وہ کنٹینٹ ابھی بھی رائٹ پر یہ لیکن ویٹھ کے حساب سے ہے اگر ویٹھ اس کی بڑی ہو جائے ابھی یہاں پر آ جائے ویٹھ اس کی تو یہ کیا ہوگا یہ کنٹینٹ سارا اس سائٹ آ جائے گا تو ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ فکس ہو گیا اور دوسری چیز یہ ہوا کہ یہ اس کی ویٹھ کم ہو گئی ویٹھ کتنی کم ہو گئی جتنا اس کے اندر کنٹینٹ ہوگا اگر آپ اس کے اندر کنٹینٹ اور مزید ایڈ کرتے جائیں گے تو ویٹھ اس کی کد بکد بڑھتی جائے گی اور جو تیسری چیز یہاں پر ہوئی ہے وہ نوٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اگر آپ لوگ یہ بیک پر میں نے جو ایمیج لگائی ہوئی ہے جو میں نے کنٹینٹ لگایا ہوا ہے اپنے ویپیج کے اوپر اگر آپ ایسٹی ایمیل کے اندر آ کر دیکھیں یہاں پر آپ لوگوں کو میں دکھاؤں کہ ہمارا جو نیوگیشن بار کا کام ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے جتنا میں نے ہائیلائٹ کرا ہوا ہے اس سے نیچے جو ہے یہ والا جو کام ہے سارا یہ دیکھیں ڈیو میں میں نے ڈیو میں میں نے ڈیو کور ون لگائی ہوئی یہ بیسیکلی ایمیج ہے جو آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہے اس کے بعد ویلکم ٹو انفو نے لکھا ہوا ہے اب یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے کام ہمارا یہ جو نیوگیشن بار ہے اس کے نیچے سے شو ہو رہا ہے تو جب تک میں نے اس کی پراپرٹی یہ فکسڈ نہیں لگائی تھی اس کو میں ہٹا کے سیو کر کے چیک کریں تو دیکھیں یہ جو میرا دوسرا کام ہے کنٹینٹ کا یہ والا ڈیو کا جو کام ہے اور اس کے نیچے جو بھی کام ہے یہ سارا اس نیوگیشن بار کے نیچے سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی میں نے اس کو فکسڈ کر دیا اس کو واپس فکسڈ کر کے چیک کرتے ہیں تو اب دیکھیں اب یہ امیج کان سے شروع ہو رہی ہے اوپر سے شروع ہو رہی ہے یعنی اس نیوگیشن بار کے پیچھے چلی گئی ہے اور اوپر جا کر ہمارے ویب پیج کے سٹارٹ پر آ گئی ہے یہ والا کام اب اس طرح کیا ہوا اس طرح یہ ہوا ہے کہ ہماری جو نیوگیشن بار ہے جب ہم نے اس کو فکسڈ پوزیشن دے دی تو اس سے ایک تیسری چیز بھی ہو گئی ہے تیسری چیز یہ ہو گئی ہے کہ یہ یوں کہلیں کہ ویب پیج سے ہمارے سے ڈیٹیچ ہو گئی ہے دیکھیں ویب پیج تو ہمارا یہ ہے نا دیکھیں جیسے ہی میں نیچے آ رہا ہوں تو ویب پیج جو ہے وہ اوپر ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ نیوگیشن بار کیا ہوا یہ ہمارے ویب پیج سے الگ ہو گئی یوں کہلیں آپ سمجھنے کے لئے تو پوزیشن سے اس وقت ہم نے کیا چیزیں سیکھی ایک تو یہ کہ یہ اپنے پوزیشن پر فکسڈ ہو گئی اور سیکنڈ چیز کیا ہو گئی اس کی ویٹھ کم ہو گئی کنٹینٹ کے حساب سے آگئی اور تیسری چیز یہ ہو گئی کہ یہ ویب پیج سے ڈیٹیچ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ جو ہمارا ایلیمنٹ ہے نیو بار جو ہے ہماری اس کے لئے ویب پیج کے اوپر کوئی بھی جگہ نہیں ہے کوئی بھی اس کی جگہ مقتص نہیں ہے ابھی کوئی بھی یہاں پر ویب پیج کے اوپر تو اب اس پروپرٹی کو تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں جیسے پوزیشن فکسڈ کر دیا تو یہاں پر اب اس کے بعد آپ لوگ کچھ ویلیوز بھی دے سکتے ہیں کس طرح دے سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر اگر لیفٹ لکھ دوں اور لیفٹ کو کر کے ہنڈڈ وکزل کر دوں سیف کر کے چیک کروں تو اب اس سے کیا ہوگا لیفٹ سے یہ اس کی پوزیشن جو ہے ہنڈڈ وکزل آگے ہو جائے گی تو اسی طرح لیفٹ لیفٹ کے بعد ٹاپ رائٹ اور بوٹم اس طرح آپ لوگ اس کو ویلیوز بھی دے سکتے ہیں اگر میں یہاں پر ٹاپ بھی ہنڈڈ وکزل کر دوں تو دیکھئے گا ٹاپ سے بھی ہنڈڈ وکزل ڈسٹنس ہو گیا اس کا اور لیفٹ سے بھی ہنڈڈ وکزل ہو گیا تو یہاں پر اگر ٹاپ کی بجائے میں بوٹم کر دوں ہنڈڈ ڈسٹنس پر رہے گا اور لیفٹ سے بھی ہنڈڈ پر رہے گا اس کو اگر نیچے سکرول کریں تو دیکھیں یہ فکس ہے اور اسی پوزیشن پر فکس ہے جو پوزیشن ہم نے یہاں پر اس کو بتائی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو یہ تھی پوزیشن کی فکس جی کی پروپرٹی انشاءاللہ آگے ہم مزید اس کو کور کریں گے آنے والی ویڈیوز میں تو فیلال یہاں تک ٹھیک ہے اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں ابھی اپنی نیویگیشن بار کو تو میں نے یہاں سے لیفٹ بوٹم والی جو ویلیوزیں وہ ہٹا دی ہے اب میں کیا کروں گا یہاں پر ہی اسی کے اندر میں اس کی ویٹھ بڑھا دوں گا اس کی ویٹھ میں کر دیتا ہوں ہنڈڈ پرسنٹ کر دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کی ویٹھ بڑھا دی تو ہم نے یہاں پر جو الائن ٹیکسٹ الائن رائٹ والی پروپرٹی دی تھی وہ بھی یہاں پر کیونکہ لگی ہوئی ہے تو یہ جو مارا ٹیکسٹ تھا یہ اس وقت رائٹ پر آ چکا ہے اور اس کو اگر اسکرول بھی کریں تو دیکھیں نیویگیشن بار آپ کی فکس بھی ہو چکی ایک جگہ پر نیویگیشن بار کے بعد ہم آتے ہیں نیکس ٹاپک پیج جو ہے ہور اب ہور ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں اب جیسے میں یہاں پر کسی ویب سائٹ کے اوپر جا کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میرا گوگل کا پیج کلا ہوا یہاں پر تو جیسے ہی میں یہاں پر نیچے جو لنکس ہیں کے اوپر لے کر رہا ہوں تو دیکھیں ہلکا سا ہائی لائٹ ہو رہا ہے پیچھے سے تو ہور سے اور ہور کیا ہوتا ہے آپ جب بھی اپنا کرسر کسی چیز پر رکھتے ہیں تو اس کو ہم ہور کہتے ہیں تو اب اس کے اوپر ہور کی پراپٹی لگی ہوئی ہے کیا کر رہا ہے جب بھی میں رکھ رہا ہوں لنک کے اوپر تو یہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اوپر سے تین ڈاٹس بھی آ رہے ہیں یہاں پھر اگر میں جی میل کے اوپر رکھوں تو کیا ہو رہا ہے آپ لوگ اگر نوٹ کریں تو جی میل پہ انڈر لائن آ رہی ہے امیجز پہ رکھ رہا ہوں تو امیجز پہ انڈر لائن آ رہی ہے اس کو زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی میل پہ رکھ رہا ہوں تو جی میل کو انڈر لائن آ رہی ہے اس طرح سے تو اس کو اب یہ کہیں گے کہ جب ہور کر رہے ہیں جی میل پہ تو اس کو انڈرلائن آ رہے ہیں تو یہ ہور کی پراپیٹی ہم لگاتے کیسے ہیں سی ایس ایس میں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو اپنے ویب پیچ کے اوپر آتے ہیں اب میں اپنے نیو بار کے اوپر ہور کی پراپیٹی اب لائے کروں گا اب جیسے آپ لوگوں کو اوپر یہ اینکر نظر آ رہے ہیں ہم نے جو اینکر ٹیک لگائے تھے ہوم آباؤٹ پورٹ پولیو وغیرہ یہ جو ٹیک ہیں ان پہ میں ہور کی پراپیٹی لگانا چاہ رہا ہوں تو کس طرح لگائیں گے سی ایس ایس کے اندر آ جائیں گے اب جس بھی ایلیمنٹ کے اندر آپ ہور لگانا چاہیں سب سے پہلے آپ اس کی آئی ڈی لکھیں گے جیسے جو ہمارے اینکر ہیں ان کی یہ والی آئی ڈی ہے اس کو میں کر لوں گا کوپی یہاں سے اور اب یہ باقی کا کنٹینٹ ہے جو میں نے ویب پیچ پر لکھا تھا تو اس کو میں نیچے کر لیتا ہوں میں فیل عالم نیو بار تک ہی رہتے ہیں تو نیو بار کے میں نیچے آ جاتا ہوں یہاں پر میں نے یہی والی جو آئی ڈی تھی انکرز کی یہ کوپی کر لی یہاں پر اور یہاں پر میں کیا کروں گا اے کے بعد میں لگاؤں گا کولن کولن کے بعد میں لکھوں گا یہاں پر ہور بس جناب اتنی سی بات تھی آپ لوگوں نے صرف اتنا لکھنا ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلے وہ آئی ڈی لکھنی ہے جس کے اوپر آپ ہور لگانا چاہ رہے ہیں پراپرٹی اس کے بعد کولن کولن کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے ہور اس کے بعد وہی طریقہ کرلی بریکیٹس کے اندر جو بھی آپ پراپرٹی لگائیں گے اس سے کیا ہوگا آپ جب ماوس اپنے اس ایلیمنٹ کے اوپر لے کر جائیں گے تو اس کی پراپرٹی سینج ہو جائے گی اب مثال کے طور پر میں یہاں پر لگا دوں بیک گراؤنڈ کلر وائٹ کر دوں اس کا اس سے کیا ہوگا اب انکر جو ہم نے لگائے ہیں اس پر جب میں ماوس لے کر جاؤں گا تو وہ وائٹ ہو جائے گا دیکھیں اس طرح سے جس جس پر ہم نے یہ پراپرٹی لگائی ہے اس پر جب ماوس رکھیں گے تو یہ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہو رہا ہے اب یہاں پر میں ایک اور کام کر دیتا ہوں یہاں پر میں اس کا کلر کر دیتا ہوں ریڈ سیف کر لے دیں تو آپ دیکھیں اب یہ جیسے ہی میں یہاں پر ہور کر رہا ہوں تو کیا ہو رہا ہے اس کا کلر بھی ریڈ ہو رہا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی آ رہا ہے وائٹ تو اسی طرح ہور میں آپ جو بھی پراپرٹی لگائیں گے وہ یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ جائے گی تو یہاں پر اگر میں اس کو بارٹر ریڈیس بھی دے دوں بارٹر ریڈیس میں اس کا کر دیتا ہوں ٹین پکزل اور سیف کر کے چیک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس کے جو کارنر سے ہیں وہ تھوڑے سے راؤنڈ ہو جائے گے یہ دیکھیں تو یہ تھی ہمارے ہور کی پراپرٹی اس کے بعد ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے میڈیا میڈیا ایک سی ایس ایس کی کوئری ہے جس کے ذریعے ہم براوزر کو کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں جیسے ہم سی ایس ایس کی پراپرٹیز لگاتے ہیں تو براوزرز ان کو ریڈ کر کے وہ آپ لوگوں کو اسی طرح کی ریزرل دکھاتا ہے تو میڈیا بھی کچھ براوزر کو انسٹرکشنز دیتا ہے کہ وہ پراپرٹیز آپ لوگوں کو کس طرح سے دیکھا ہے اب اس کے لیے میں واپس وہیں گورنر سندھ کی ویب سائٹ پر آ جاتا ہوں اور یہاں پر آپ لوگوں کو آ کے سمجھاتا ہوں کہ میڈیا کا فنکشن کیا ہے اگر یہاں پر ہم انسپیکٹ میں چلے جائیں اگر نارمل ہی ہم لیپ ٹاپ میں دیکھیں تو دیکھیں اس طرح سے نظر آ رہی ہے یہ تصویر سائیڈ میں لگی ہوئی ہے اور یہ ٹیکسٹ کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے اور اس کا منیو اس کا نیویگیشن بار کچھ اس طرح سے ہے لیکن ہم جیسے ہی ڈیوائز چینج کر رہے ہیں تو بیسیکلی ہو کیا رہا ہے سکرین چھوٹی ہو رہی ہے تو سکرین چھوٹی ہونے سے کیا ہو رہا ہے براوزر کو کچھ انسٹرکشنز مل رہی ہیں کہ سکرین چھوٹی ہونے سے آپ کو ویب سائٹ کس طرح سے دکھانی ہے اس کو میں ذرا یہاں سے ہنڈیڈ پرسنٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں صحیح سے دیکھیں تو دیکھیں موبائل میں کیا ہو رہا ہے براوزر کس طرح دکھا رہا ہے آپ لوگوں کو اوپر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے نیچے تصویر آگئی ہے جبکہ ویسے سائٹ میں تصویر تھی اور یہاں پر جو نیویگیشن بار تھی اس کا look بھی اس کا view بھی چینج ہو گیا ہے دیکھیں یہاں پر 3 lines آگئی ہیں اس پر کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کی نیویگیشن بار کھل رہی ہے تو اب یہ چینجز کیوں ہو رہی ہیں کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ بیسیکلی میڈیا کی جو query ہے میڈیا کی جو property ہے یا پھر جو بھی اس کو کہلیں instructions کہلیں اس کے ذریعے یہ view change ہونے پر screen change ہونے پر آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویب سائٹ مختلف قسم سے دکھائے گا بیسیکلی یہ کر کیا رہا ہے یہ میڈیا جو ہے یہ properties پر apply ہو رہے یہ properties change کر رہی ہیں اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں یہاں پر اپنے web page کے اوپر آپ لوگوں کو تھوڑی بہت changes کر کے دکھا دیتا ہوں اب یہ والا جو content ہے یہ HTML میں آ جاتے ہیں ہم یہاں پر یہ والا content ہے جس کو میں نے id content 2 دیا ہوا ہے یہ paragraph کا content ہے جہاں پر paragraph لکھا ہوا ہے تو اس کی id میں یہ یہاں پر میں نے لگائی ہوگی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے id بنائی ہوئی ہے اس کو hashtag دے دیتا ہوں میں یہاں پر تو یہ دیکھیں id بنا دی ہے content 2 کے نام سے اس کے اندر میں میں اگر اس کو background لگا دوں background color اس کا میں پنک کر دیتا ہوں save کر لیتے ہیں اور check کرتے ہیں تو دیکھیں تو اب انسپیکٹ میں میں چلا جاتا ہوں اور اس کی ڈیوائز جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر موبائل فون کی ڈیوائز سیلیکٹڈ ہے تو موبائل فون میں یہ آپ لوگوں کو پنک کی نظر آ رہا ہے لیکن میں اگر ایک کام کروں یہ میڈیا والی کوئری یہاں پر use کروں اب یہ میڈیا والی کوئری use کس طرح کرتے ہیں اس کو use کرنا سیکھ لیتے ہیں اسی کے element کے اوپر لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے لگتی ہے اب میڈیا کی کوئری لگانے کا syntax کیا ہوتا ہے add the rate لکھیں گے میڈیا لکھیں گے اس کے بعد اچھا میڈیا میں بھی کچھ types ہوتے ہیں مختلف قسم کے جیسے screen ہے ہم screen چھوٹا کر رہے ہیں موبائل پہ جا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے screen چھوٹا ہو رہا ہے تو ہمارے لیے جو کام کا type ہے وہ screen کا type ہے تو screen پر ہم کس طرح میڈیا اپلائے کر دیں ہم لکھیں گے میڈیا جہاں پر vs code میں suggestion بھی دے رہا ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس suggestions نہیں بھی آ رہی ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ لکھیں گے add the rate media میڈیا کے بعد space space کے بعد screen screen کے بعد again space دیں گے اور یہاں پر ہم کولن دے کر اس کی ویلیو دے دیں گے فور سپوز میں یہاں پر 600 پکزل کر لیتا ہوں بس اتنا آپ لوگوں نے سینٹیکس یاد رکھنا ہے صرف یہ والا سینٹیکس آپ لوگوں نے رٹا لگا لینا ہے کس طرح کرنا add the rate میڈیا space screen space end space small bracket small bracket کے اندر max dash width اچھا ہم یہاں پر max کی جگہ minimum بھی use کرتے ہیں اب یہ آج ستہ سیکھتے ہوئے جائیں گے تو ابھی ہم فیلال max width دیکھیں گے max width ہم نے 600 رکھ دی اس کے بعد small bracket close اس کے بعد curly brackets آ جائیں گی اب ان curly brackets کے اندر ہم بالکل اسی طرح جیسے ہم selector بناتے ہیں جیسے اس آئی ڈی کا selector بنا ہوا ہے اسی طرح ہم نے اس کے اندر selector بنانا ہے اسی آئی ڈی کا جس کے اندر ہم یہ میڈیا کی جو کوئری یہ وہ لگانا چاہ رہے ہیں ابھی کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کے اوپر لگانا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا اسی طرح سے selector بنا دوں گا سیم آپ لوگ چاہیں تو copy paste بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں content to بلکل یہی selector نام بلکل یہی آئی ڈی بنا دینی اس کے بعد curly brackets جیسے دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے property لکھنی ہے property میں یہی باری لگا لیتا ہوں لیکن اس کا میں یہاں پر color چینج کر دوں گا اب pink کے بجائے میں یہاں پر کر لیتا ہوں yellow کر لیتے ہیں یہاں پر یا light blue کر لیتے ہیں تو اب یہ ہماری میڈیا کی کوئری اس آئی ڈی کے اوپر لگ چکی ہے کونسی آئی ڈی کے اوپر اس content کے اوپر لگ چکی ہے اب اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے جو ہم نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم browser کو instructions دے رہے ہیں کہ screen جو ہے جب تک وہ 600 pixel ہو یا 600 pixel سے کم ہو تب اس پر جو background لگانا ہے وہ یہ لگانا ہے otherwise اگر 600 pixel سے اوپر ہو تو پھر وہی والا background رکھنا ہے جو normally ہم نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے جو normally ہم نے assign کیا ہوا ہے اب اس کو practically دیکھ لیتے ہیں تاکہ سمجھ آنے میں اب اگر device picker پر کلک کروں تو دیکھیں اس screen جیسے ہی چھوٹی ہوئی تو اس کا background color جو ہے وہ change ہوگیا ہے paragraph کا اگر میں اس کو یہاں پر تھوڑا سا zoom کر دوں 100% رکھ دوں اس کو تو دیکھیں موبائل کی screen جیسے ہی آگئی مطلب اس screen جیسے ہی چھوٹی ہوگئی تو اس کا background جو پہلے pink تھا اب کیا ہوگیا blue ہوگیا اس کو observe کرنے کا ایک اور طریقہ ہے میں ڈیوائز پکر ہٹا دیتا ہوں یہاں سے اب جیسے ہی میں یہاں پر اس ونڈو کو ڈریک کروں گا اس سائیڈ لے کر آوں گا تو آپ لوگوں کو اوپر وٹھ بھی نظر آ رہی ہوگی یہاں پر اس کی وٹھ کم ہوتی جا رہی ہے اس وقت کچھ اس کی 700 ہے 700 کے راؤنڈ ہے اب یہ وہ 650 ہو چکی ہے جیسے ہی 600 سے کم ہوگی تو دیکھئے گا کلر جو ہے بیک گراؤنڈ کلر لیفٹ سائیڈ بے بلو ہو گیا ہے لائٹ بلو ہو گیا ہے دیکھیں جتنا بھی آپ لوگ اس کو چھوٹا رکھیں گے یہ لائٹ بلو ہی رہے گا اب اس کو اگر میں بڑھاتا جاؤں 600 سے جیسے ہی کراؤس کرے گا اب میکزیمم وٹھ ہم نے 600 رکھی ہوئی ہے یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو دیکھیں اس کو میں جیسے ہی 600 سے اوپر لے کر جاؤں گا تو آپ لوگ اوپر ویلیو دیکھتے رہیں 600 سے جیسے ہی اوپر جائے گی یہ دیکھیں یہ 600 13 ہو گئی 600 ہو گئی تو جیسے ہی اوپر گئی ہے تو بیک گراؤنڈ اس کا پنک ہو گیا ہے تو اس طرح آپ لوگوں کی میڈیا کی جو کواری ہے وہ اس طرح سے کام کرتی ہے یہ ہوتا ہے اس کا فنکشن اب اس کوئیری کو ہم نے یوز کرنا ہے نیویگیشن بار کے اوپر تو وی ایس کوڈ کے اوپر آ جاتے ہیں اور یہی والی جو کواری ہے یہ ہم یوز کریں گے اب نیویگیشن بار کے اوپر تو میں یہی پر اگر میں لگا دوں 8 میڈیا اسپیس سکرین اسپیس اینڈ اسپیس بریکٹ کے اندر میں لگ لیتا ہوں میکزیمم وٹ اور اسی طرح سے میں اس کو بھی 600 پکزل کر لیتا ہوں اگین یہاں پر ہم کیا کریں گے کرلی بریکٹس دیں گے اب ان کرلی بریکٹس کے اندر میں وہ والی آئیڈیز لے کر آوں گا وہ والے سیلیکٹرز لگاؤں گا جن پہ مجھے نیویگیشن بار میں چینجز کرنی ہے چینجز کیا کرنی ہے اب میں چاہتا ہوں انسپیکٹ میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پر موبائل ڈیوائس سکر پہ چلے جاتے ہیں تو دیکھیں اب جیسے ہی موبائل ڈیوائس میں اپنی ویب سائٹ کو اوپن کر رہے ہیں تو اوپر والی جو نیویگیشن بار ہے بلکل اس کی ارینجمنٹ خراب ہو گئی ہے دیکھیں ٹیکسٹ جو ہمارے انکر ہیں وہ کس طرح آگے پیچھے ہو گئے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ ہماری سکرین جیسے ہی چھوٹی ہو سکس انڈیٹ پکزل سے کم ہو یہ جو انکرز ہم نے لگائے ہیں یہ بلکل یوں آ جائیں ایک دوسرے کے نیچے لائن میں جس طرح ہم جب ان آرڈر لیس یا آرڈر لیس بناتے ہیں تو یوں ون بے ون کر کے آتے ہیں کولم کے شیپ میں تو میں چاہتا ہوں یوں ون بے ون ایک دوسرے کے اوپر نیچے آئیں اس طرح سے اور سینٹر پہ آئیں تو اس کے لیے میں گیا کروں گا یہاں پر آ کر جو انکر ٹیک ہے ہمارا اب انکر ٹیک کی کونسی آئیڈی ہے یہ والی آئیڈی ہے یہ والی آئیڈی ہمیں سیم ٹو سیم وہاں پر لگانی ہے اس کو میں کر لیتا ہوں یہاں سے کوپی اور یہاں پر کر لیتا ہوں پیسٹ اس کا میں نے سیلیکٹر بنا لینا ہے کرلی بریکٹس لگانی ہے یہاں پر اب یہاں پر ہم ایک پرپرٹی یوز کریں گے ڈسپلے کی دیکھیں پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کہا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ اب دیکھیں جیسے ہی میں ڈسپلے لکھتا ہوں تو وی ایس کورڈ مجھے یہ اس کی ویلیوز بھی دکھا دیتا ہے اب ڈسپلے کے بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں جیسے ان لائن ہو گیا ان لائن بلوک ہو گیا ان لائن فلیکس ہو گیا اب جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود سے ایکسپلور کرتے ہوئے جائیں پرپرٹیز کو ان کو ایکسپلور کرنا بہت مشکل نہیں ہے آپ لوگ یوز کرتے ہوئے جائیں گے تب بھی پتا چل جائے گا یا پھر آپ لوگ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے ایکسپلور کریں گے براؤزر کریں گے تب بھی آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے ان کو سمجھنا لیکن اگر وہ بھی آپ لوگ نہیں کرتے تو پھر انشاءاللہ ہم ویڈیوز میں آہستہ آہستہ سمجھتے ہوئے جائیں گے ان ساری پرپرٹیز کو ہیڈنگ کو سیلیکٹ کر لوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ہیڈنگ کا ایلیمنٹ ہے اب یہ پرپرٹیز کو ریڈ کرنا میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے کس طرح ریڈ کرتے ہیں انسپیکٹ میں تو ہیڈنگ کی اگر میں سی ایس ایس کی پرپرٹیز ریڈ کرنی ہے تو کہاں پر آؤں گا اسٹائلز میں آ جاؤں گا یہاں پر آپ لوگوں کو ساری ہیڈنگ کے ایلیمنٹ کی سی ایس ایس کی پرپرٹیز ملے گی تو اگر ہم یہاں پر آ جائیں نیچے اس جگہ پہ آپ لوگ دیکھیں ڈسپلے میں کیا لکھا ہو ہے بلوک اب یہ وہ والی پرپرٹیز ہیں جو بائی ڈیفالڈ ایچ ون کے ایلیمنٹ پہ کچھ سے اپلائے ہوئی ہوئی ہوتی ہیں پہلے سے اب ایچ ون کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ ڈسپلے بلوک میں تو دیکھیں بائی ڈیفالڈ ڈسپلے اس کا کیا ہے بلوک ہے مطبع ہمیشہ وہ نیو لائن پہ آتا ہے اور ایک بلوک کے فارم میں ہوتا ہے جبکہ انکر ٹیکس آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ والے جو ٹیکس ہیں جب بھی ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک ہی لائن میں آتے ہیں وہ نیو لائن میں نہیں جاتے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انکر ٹیک جو ہیں وہ بائی ڈیفالڈ ان کا ڈسپلے ان لائن ہوتا ہے جیسے یہاں پر آپ لوگ دیکھیں یہاں پر بھی میں نے کچھ انکر ٹیک لگائے تھے یہ بھی دیکھیں کیا ہے یہ ان لائن ہے اگر بلوک ہوتے تو یہ آٹومیٹیکلی نیو لائن پر آ جاتے ہیں میں نے سی ایسیس میں میڈیا کی کوئری میں انکر ٹیکس کو ڈسپلے جب بلوک کر دیا اب کیا ہوگا اب جب سکرین ہماری سکس اڈیٹ پکزل سے کم ہو جائے گی تو کیا ہوگا ان کا ڈسپلے جو ہے وہ بلوک ہو جائے گا یعنی ون بائی ون نیو لائن پر آ جائیں گے تو اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں اس کو ڈریک اگر کرتا ہوں جیسے ہی سکرین دیکھیں یہ سکس اڈیٹ سے کم ہو گئی تو آپ دیکھیں یہ کیا ہوا یہ نیو لائن پر آ گئے سارے ہم لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ اس طرح ہیں تاکہ ہمیں موبائل میں صحیح سے دیکھیں اگر موبائل ڈیوائس میں دیکھیں تو دیکھیں اس طرح سے دیکھیں گے آپ چاہیں تو ان کو سینٹر پر کر سکتے ہیں اب سینٹر پر کرنے کے لیے ہم کون سی آئی ڈی لگائیں گے یہاں پر اب دیکھیں سکوئری کے اندر آپ کافی ساری آئی ڈی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ایک اور آئی ڈی آپ لگا سکتے ہیں ہیش ٹیک اب میں نے ٹیکسٹ الائن کی کس کے اندر پاپرٹی لگائی تھی اس کے اندر نیو ٹو کے اندر ہم نے ٹیکسٹ الائن کیا تھا تو یہی والی آئی ڈی اگر میں وہاں پر لگا دوں یہاں پر لگا دوں اور اس کے اندر میں کہہ دیتا ہوں ٹیکسٹ الائن سینٹر سیف کر لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب سینٹر پر ہو چکا ہے اب اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں یہاں سے اور اس کو اچھا آپ زوم کریں گے تب بھی یہ ہمیں اس طرح سے دیکھے گا یہ دیکھیں اب زوم سے بیسیکلی ہوتا گیا ہے اسکرین جو ہے چھوٹی ہو جاتی ہے اور کنٹینٹ جو ہے وہ ہمیں بڑا دیکھتا ہے اب جو اسکرین ہے ہماری سکس انڈیٹ پکزل سے کم ہو گئی ہے تو دیکھیں تو اس طرح سے آپ لوگ جو بھی پراپرٹی یہاں پر لگانا چاہیں آپ یہاں پر اگر کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے ہم نے ہور میں چینج کیا تھا اگر میں بلو پر کلک کروں اور سیف کر لوں اب اسکرین جب بھی سکس انڈیٹ پکزل سے کم ہوگی تو اب دیکھیں پہلے وائٹ ہے لیکن جب اسکرین چھوٹی ہوگی تو کیا ہوگا بلو ہو جائے گا اس طرح سے اب یہاں پر ایک اور چیز دیکھنی ہم نے یہ دیکھیں میں سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں تو کیا ہو رہا ہے سکرول نہیں ہو رہا سکرول کس لیے ہمیں نظر نہیں آرہا وہ اس لیے نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ جو نیو بار ہے یہ ہم نے فکس کری ہوئی ہے اب اس کا فکس جو ہے یہ ہمیں ختم کرنا یہاں پر اس آئی ڈی کے اندر جس کے اندر ہم نے اس کو فکس کیا تھا کہاں پر فکس کیا تھا یہ دیکھیں نیو 1 کی آئی ڈی کے اندر ہم نے کیا کیا تھا اس کی پوزیشن فکس کری تھی تو یہی والی آئی ڈی اگر میں یہاں پر یوز کر لوں ہیشٹیک نیو 1 اس کے اندر ہم پراپرٹی لگا لیں پوزیشن کی پوزیشن جب ختم کرنی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کوئی بھی پوزیشن اس پر اپلائے نہ ہو تو اس کے لیے ہم کرتے ہیں انسیٹ انسیٹ اس کا ویلی ہوتا ہے سیو کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اب ہمارا نیویگیشن بار فکس نہیں ہے اب نیویگیشن بار اوپر ہی رہ گیا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پر ہے اب اگر میں سکرول کروں تو دیکھیں سائی سے سکرول ہو رہا ہے ہمارا ویپیش جسی طرح سے آپ لوگ موبائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سکرول کریں گے تو نیویگیشن بار آپ لوگوں کا اوپر ہی رہ جائے گا تو یہ تھے ہمارے آج کے لیکچر کے ٹاپکس سب سے پہلے ہم نے نیویگیشن بار بنائی اس کے بعد ہم نے ہور کا ٹاپک دیکھا اس کے بعد ہم نے دیکھا میڈیا کوئری تو ان ٹاپکس پر مزید بہت سارا کام ہے آپ لوگ خود سے بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں بھی آگے مزید ایکسپلور کروں گا اپنی ویڈیوز میں اور اسائنمنٹ آپ لوگوں کے یہی ہے جو میں نے کام کیے وہی آپ لوگوں نے کام کر کے اس طرح کی نیویگیشن بار بنانی ہے اس کے بعد ہور کی پراپرٹی بھی یوز کرنی ہے اس کے بعد میڈیا کی بھی پراپرٹی یوز کرنی ہے تاکہ سکرین جب چھوٹی ہو تو پھر آپ لوگوں کا میڈیا کوئری کام کرے اور اس حساب سے آپ لوگوں کا ویو بھی جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے تو پھر ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا رکھیے گا بہت سارا کیال اللہ نگے بان